اس کے بعد سوال نمبر چھے ناک کان چھدوانا ضروری ہے اور ایرنگز پہننا نوز پن پہننا ضروری ہے یا اپنی مرضی پر ڈیپینڈ ہے یہ انسان کے اپنی چوائز ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ ہے اگر کسی لڑکی کو پسند ہے کہ وہ اپنے کان اور ناک چھدوائے بندے پہنے اور ناکوں میں نوز پن پہنے تو اگر ان کو پسند ہے تو ان کی پسند کے اوپر پہنے اور کوئی اگر نہ چاہے تو کوئی ضروری نہیں ہے بہت سے علاقوں میں یہ بھی مشہور ہے کہ کسی لڑکی کے اگر ناک اور کان چھدے ہوئے نہ ہو تو اس کا نکا نہیں ہوتا یہ بالکل غلط بات ہے اور ایسے ہی کچھ علاقوں میں یہ بھی مشہور ہے کہ ایسی لڑکی جس کے ناک کان چھدے ہوئے نہ ہو یا ہاتھوں میں چھوڑی نہ پہنتی ہو تو اس کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھانا چاہی ساری بے اصل باتیں ہیں اس کے بعد ان کا ساتھاں سوال ہے جب ہم کسی کو مبارک بات دیتے ہیں تو ہمیں خیر مبارک بولتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے خیر کے بہت سارے معنی ہوتی ہیں جس میں سے ایک معنی بھلائی تو ویسے تو سلف سالحین کا یا صحابہ کا طریقہ یہ نہیں رہا ہے وہ عام طور پر عید کی مبارک بات دیتے ہی تھے یا عید العزا کی تو اس میں ان کلمات کا استعمال کرتے ہیں تقبل اللہ من نا و من کا یعنی کہ اللہ تعالی نے رمضان کے بعد عید عطا فرمائی ہے تو اللہ تعالی آپ کے رمضان کے روزوں کو قبول فرمائے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی آپ کے روزوں کو قبول فرمائے اور ہمارے روزوں کو بھی قبول فرمائے ایسے عید العزا پر مبارک بات دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی آپ کے عید کی قربانی کو قبول فرمائے تو وہ جواب میں بھی ان کو یہی کہتے تھے جب کوئی ان سے کہتا تھا تقبل اللہ من نا و من کا تو جواب میں وہ یہی کہتے تھے تقبل اللہ من نا و من کا تو یہ طریقہ تو جو ہے صحابہ کے دور کا تھا اس کے بعد یہی طریقہ اسلامی طریقہ ہے اس کے بعد لوگ کا اپنا کلچر ہے لوگ عید مبارک کہتے ہیں اردو کے الفاظ میں اور اس طرح عید الادھا مبارک عید الفطر مبارک کہتے ہیں اس کے جواب میں لوگ عید مبارک کہتے ہیں تو یہ کلچر ہے ناجائز نہیں ہے یہ بالکل جائز ہے ناجائز بالکل بھی نہیں ہے اس کے علاوہ اور جنہوں کی مبارک بات دینا ثابت نہیں ہے جیسے لوگ جمعہ کی مبارک بات دیتے ہیں نئے سال کی مبارک بات دیتے ہیں بہرحال دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے کو بھی مبارک و بہرحال